دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن سلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر سات و فی کل سات من ساتے لیل ونہار ولیم وحافظم وقائد مناصرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد انوال محمد صلی اللہ محمد انوال محمد واجل فرجہ حال محمد سلوات باوازی بلنکور ماشاء اللہ مجمع کافی ہے کافی تعدادج سادات و مومنین ماتمی عزدار تشریف فرماؤ توڑی سلوات دی آواز توڑی تعداد دے شایان شان نہیں کوشش کر کے خاندان سیدہ تے جتنی بلند آواز چھو سکے اتنی بلند سلوات پڑھو اپنے اپنے مرومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرومین دے درجات دی بلندی وستے بھی باوازی بلند صلوات سرکار قائم علی محمد حجت خدا دی آمد و سلام تی وستے بھی باوازی بلند صلوات الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے دکھے زیرک اور مقدس سما تارکھانے لے چیرے میرے سامنے تشریف فرما ایک لمحہ جناب دعا کیتے بغیر میں اس اعتماد تے اپنی نوکری داغاز ایک بہت خوبصورت شیر تو کر رہے ہیں کہ ٹیکسلا واکینٹ گردونوہ جتنے علاقے ہین اس دے تقریبا بہت دور دورتوں میں بھیک رہے ہیں کہ شرفہ تشریف فرمائیں اور ہمیشہ تسان عدب دی قدر کیتی ہے میں عدب والے گھرانے دا ذکر ہمیشہ عدب نل کرن دا دیا جتنی دیر دا ممبر دے بیٹھا میں ویکھے کہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں کہ کوئی خطیب زاکر گال کرے تو تھوڑے بندے تعیید کر دیں تو میری کوشش ہے کہ میں ایک شیر جناب دی خدمت ایسا پیش کرا کہ جتنے شرفہ تشریف فرما ہو ایک وری سارے نوکر دیا کہ دعا کر دیو تو میں ایک سونا جب کر سیدھا سوڑا تو اڈی اجازت ہے میں ذکر شروع کر آئیے حضور اجازت ہے چونکہ قبلہ جابر شاہ صاحب لوگ اسان شیعانِ حیدرِ قرار تھے بڑا اعتراض کر دیں کہ حسین بادشاہ دا بڑا ذکر کر دیں علی بادشاہ دا بڑا ذکر کر دیں ذکرِ توحید اور ذکرِ رسول ایک ہٹ کر دیں لوگ اعتراض کر دیں تو میں اپنے شیر دا جڑا موضوع رکھے اس موضوع دا نامِ اللہ دا سونا اور پیارا حبیب ماشاللہ 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 میرا کہلے کہ میں اتنے آسان الفاظ اتنی اچھی گال کرنی ہے کہ میں ذرا بھی توقع نہیں کہ وہ کسے بندے نو سمجھنا ہے بس جس نو سمجھاوے وہ زبان نو حرکت دےوے تاکہ میں قصیدہ پڑھے نشاستانی ہوئے کون ہے اللہ دا پیارا محبوب عرض کر رہے ہیں کہ جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں میرا کہلے سمجھ سا رہے ہیں نوائیش پڑھے لکھے اور دانا چیرے تشریف فرماؤ تقریباً ادھے مجمع ساتھ دیتا ہے جی ادھے بندیاں عجیوی نوکرنو دعا نہیں کی تھی میں ایک دفعہ پھر آگ دے سانچوں کے ایو دول ہیں نہیں پڑھیں تو پھر قصیدہ پڑھنا ہے میں یہ عرض کر رہاں کہ جمال کیسا ہے ان کا اللہ دے سونے حبیب کتنے خوبصورت ہیں کتنے حسین و جمیل ہیں اسی فیصلہ نہیں کر دے اللہ دے سونے حبیب کو انہی پوچھ دیں ٹھیکے میرے مالک شیر تھا میں بڑا کمال پڑھنا لگا مجمع تھا میار سمہات اتھے ہوئے جیسا شیر ہے تو پھر قصیدہ پڑھنا دلدفہ وے میں ارز کر رہاں کہ جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں ارے حسین اتنے ہیں خود کو حسین کہتے ہیں مولیات سلامت رکھیں بسم اللہ کریں بھائی سدہ وزدی روش بہت شکریہ زہدی بھائی بہت شکریہ سدہ وزدی روش سدہ آباد مالک ہمیشہ سلامت رکھیں اللہ اکبر جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں حسین اتنے ہیں خود کو حسین کہتے ہیں جواب سارے دیتے ہیں مہربانی کرو پچھے جڑی بیٹھ یا رسول اللہ مہربانی تسیوی جی سارے جی ہاتھ اچھے بہت شکریہ بھائی جی سدہ سلامت رو سدہ وزدی رو الحمدللہ جی میری توقع تو اچھی جناب نے توجہ فرمائی مالک اس ذکر پاک دا صدقہ تو اڈی توفیقات خیر چزافہ فرمائے بانیان مجلس دا اپنی بارگاچ قبول و منصور فرمائے یقینا بڑا خوبصورت محول بن گیا میں چونکہ کسیدہ پڑھنا آئی جس ہستی دا اس وزد میں شیر پڑھیا اللہ دے سونے حبیب دی شان دا اس دی کبلا شاہ صاحب ایک خاص علی بھائی ایک خاص وجہ ہے چونکہ اللہ دے پیارے محبوب دے پہلے ناتخوان دا نام ابو طالب میرا خیالے کے جڑے چوپوی رہ گئیں انہاں ہووی انشاءاللہ تصدیق کر رہے ہیں اس گلدی زبان بے شک ہونا دی نہیں حرکتی چاہیے لیکن تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ دے پیارے محبوب دے پہلے ناتخوان دا نام سرکارِ عمران باچ بسم اللہ بھائی تو میرا دل چاہ رہے ہیں کہ میں ایک کو کسیدہ ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں تن یا چار شیر جناب دی خدمت حلی پیش کراں نگے بانے رسالت جدے آئم ما چک کر گئے ہو مادن آئم ما سرکارِ عمران باچ چونکہ ایک لمحہ میں تو آٹا زائے نہیں کرنا تھوڑی جی میں تشنگی محسوس کر رہے ہیں ایک سلوات ایسی پڑھو رہا کہ کسیدہ پڑھنتے دل کریں میرا خیلے مجمع اتنا تشریف فرمائے کہ برکل اگر ہولی جیوی سلوات پڑھے نہ تو میں بڑی اچھی آواز آسے میرا خیلے سارے سلوات نہیں پڑھے جتے تک میری آواز جا رہی ہے سارے سلوات پڑھو تو پھر کسیدہ شروع کریں شکریہ ہے آج موجود سکر شان ابو طالب ہے ہے آج موجود سمیب تعالی سارے پیار درشکریہ آج موجود سمیب صد کے مہربانی بہت شکریہ بھائی تودے پیار درشکریہ میں اے اے نہیں آکھا بھائی میرا موضوع ایمان بو طالب ہے اے نہیں آکھا میں کہے آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے ہر ذہن تیار ہوئے تو ہر پیار ہوستے تو ہر محبت ہوستے میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہ رہا ہوں آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے 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 مجمعوی کمال ہے تم مصراوی کمال ہے انتظار تک رہا ہونے ہی نہیں ہر ذہن تیار ہوئے میں اگلی گل کروں آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے اور مجھ پر یہ بھی احسان ابو طالب ہے آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے موضوع سخن شان ابو طالب ہے میرمالک سلامت رکھیں کیا کہنے آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے ملکے بیربانی سجیت بہت شکریہ آج موضوع سخن شان عبو طالب ہے اور مجھ پر یہ بھی احسان عبو طالب ہے شاہ صاحب چونکہ توڑے نوکردہ لکھا ہے قصیدے علی بھائی میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی لکھنو میں زہاج مجمع ملانا تو یہ شیر کرنا میمبر رسول پہ کھڑوں خوش آمد کی عادت نہیں ہے میری میں بیکھ رہے ہیں کچھ چیرے ایسے ہیں میں یقین موکم ہو گیا کہ میری گلدی قدر کرسن اور میری گلدوں ہوں ہیں سمجھ کے دعات دیسن جیسی گل ہے میں اے توقع نہیں رکھ دا کہ سارے ہی دعات دیسن چونکہ شیر ایسا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ توڑا میارے سماعت یقین ان اٹھوے ہوئے جتے میں چاہ رہے ہیں شیر پڑھ ساں پھر پتہ لکھ سی شانِ ابو طالب ہے اے سانِ ابو طالب ہے دو دولہ اینا دا شیر ہیں میں لفظ استعمال کریں مشیع جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے جو ہمارا مرضی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرضی ارادہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے نا اللہ کی مرضی ہوتی ہے اسے مشیع چلو پہلی لائن پردہ ماحول ویدہ کون ہے ابو طالب کون ہے سرکار امران مرض کریں یہاں سچ تو یہ ہے کہ مشیعت بھی ہے مرضی اس کی سچ تو یہ ہے کہ مشیعت بھی ہے مرضی اس کی میں نے یہ کہا کہ اگر سچ پوچھو تو اللہ کی مرضی بھی ابو طالب کی مرضی ہے ٹھیک ہے اے میں دعویٰ کیتا اگلے مسرج میں دلیل پیش کر رہاں شاہ نے ابو طالب ہے اے شاہ نے ابو طالب ہے ہر ہو حلالی موالی جس نو پتے شاعری کس نفیث شاہدہ نہ آئے وہ توجہ کرے میں اس کا رہاں ہاں سچ تو یہ ہے کہ مشیعت بھی ہے مرضی اس کی کیوں کہ الحمد تو انوان ابو طالب ہے سچ تو یہ ہے کہ مشیعت بھی ہے مرضی اس کی کیونکہ اللہ حمد تو انوان ابو طالب ہے شہر جس تو کمال پڑھنا چاہ رہے ہیں مرشد تو اڑے نوکر شہر پڑھنا ہے ایک واری مجمعہ لے پاس سے ریکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کس بندے نوکر دیا کہ جتے تک دعا نہیں کی تھی شہر ہی میں ایسا پڑھنا ہے جنہی گل کر رہے ہیں یہ اللہ کا پیارا محبوب فرمارے ہیں کوئی اور مجمعہ ہوں دا تو سارا واقعہ پہلے پڑھ کے پھر میں شہر پڑھ دا لیکن ایک موقع ایسا آیا تاریخ دا ایک واقعہ اللہ دا پیارا حبیب اللہ دا پیارا محبوب اے فرمارے ہیں کیا فرمارے ہیں کتھیں فرمارے ہیں اے میں نہیں دست دا اے میں نتواری شان ابو طالب ہے اے شان ابو طالب ہے خالق اکبر دا پیارا محبوب فرمارے ہیں میں بتی جا ہوں یہ پوتے ہے یہ بیٹا یہ بہو میں بتی جا ہوں یہ پوتے ہے یہ بیٹا یہ بہو یہ مبالا نہیں ہی میدان ابو طالب ہے میں صدقے ایسے ایسے بولیں یار صدقہ بس دے رہو بسم اللہ بسم اللہ صدقے بھائی مالکہ سلامت رکھے کیڑا سونا تو سونا میں صدقے بھائی میں تو آٹی سما تھا سلام کریں جو کیا بات ہے جی کہاں پھر عرض کریں سارے اندر پرگرام میں پڑھا ہے بسم اللہ کہاں جڑے میرے پچھے بھائی بیٹن پھر پڑھئی جی شیئر بسم اللہ کہاں بہت شکریہ انشاءاللہ پنج سفر اپنے بھائی کل عباس بھائی کل انشاءاللہ پنج سفر ڈھوک موچیاں میں بھی پڑھ سا مالکہ دے بہت سارے مدہ خان میز بان دی ہے سیادی ٹھیک ہے سلوات اکھان دانے سے یہ دا دیں سب کے آج موضوع سکن شان ابو طالب ہے اور مجھ پر یہ بھی ہے شان ابو طالب شیئر پڑھنا چاہ رہے ہیں جناب دی حکم دیتا میل کریں پھر عرض کریں میں بتی جا ہوں یہ بوتے ہے یہ بیٹا یہ بہو یہ مبالا نہیں میدان ابو طالب ہے ہاں نبی ہاں نبی ہاں نبی ہاں نبی صدقے نوکری پسند آریج صرف دو شیئر میں مزید پڑھنے چاہیے دیکھو کئی علماء کو لوگی گال سنی خاص شیئر ہے اس کسی دیکھا علماء کو لوگی گال سنی کہ خالق فرمارے کہ میرا حبیب میری عبادت کم کی اکرو تمہارے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں میں اللہ برداشت نہیں کرتا سردار صاحب بھئی خالق اکبر تھا آپ نے حبیب نے الگال کی تھی اتھے تک تقریبا سارے علماء کو لوگ سنیں کہ خالق نے فرمایا میں آج تک یہ نہیں سنیا بھئی اگو اللہ دے سونے حبیب نے جواب کہا دیتا ضروری نہیں کہ میں ملتان چوئی آماتا ہی تسی گال دی قدر کرو گھردہ ذاکر بھی اچھی گال کر سکتے ٹھیک ہے نا جی اگر تسا یہ تھے تک گال سنی ہے تو اگو نہیں سنی اگو تو اڈر نو کر سناؤں لگے خالق نے فرمایا میرا بھی عبادت کم کیا کرو بے شک آپ کنڈی شہر ہیں لیکن آپ بہت بڑے باپ کے بہت بڑے ذاکر ہیں یہ آپ کا پیار ہے آپ کی محبتیں ہیں مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں ہمیں اپنے علاقے سے اتنا پیار ملے کہ باہر جا کے بھی پورے ملک میں ڈیوٹے ہوتی ہیں ادھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے والے ہماری بہت قدر کرتے ہیں یہ آپ کی مربانی ہے آپ کا پیار ہے آپ کی محبتیں ہیں نے فرمایا میرا حبیب عبادت کم کیا کرو اللہ نے سونا حبیب فرما رہے میرے سونا اللہ تم اپنی گال کر لی میرے سونا اللہ تو سادہ فرمایا کہ عبادت کم کیا کرو لیکن میرے اللہ میرے ایک مجبوری ہے میں کوشش بھی کر لما تامی مجھ سے کم تیری عبادت نہیں ہوتی کیوں کہ مجھ سے کم تیری عبادت نہیں ہوتی کیوں کہ ایک تو ہی تو قدردان میں ابو طالب ہے میں صدق نہ ہتا تو یار یار کیٹی سونی تو سادہ دیقدر کی میں صدق جاؤا یار رسول اللہ بسم اللہ ساری جی سارے جو صدقے ایک شیر اور پڑھوں نو شیر ہیں تین پڑھ چکوں اور ایک اور پڑھ اچھا پانچ کر دیتے صدقے اچھا جی پانچ کر دیتے اے فتح مکہ اللہ نے سنے حبیب نے فرمایا یا علی آج میرے دل کرتا ہے کہ میرے کاندوں پہ سوار ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے یہ جو ببت ہے یہ توڑ دے تاریخہ دیئے کہ ایک لمحے وستے سرکار علی بادشاہ نے سوچیا کہ یہ مہرِ نبوت ہے یار میرے ساتھ دیو ایک لمحے وستے سوچیا ایجوڑے کندن اتنے کچھ تحریریں جدو سرکار علی بادشاہ نے سوچیا حضور مسکرہ فرما رہنجا علی میری گھر سنو سوچ مت رکھے دے قدم آج میرے کاندوں پہ سوچ مت رکھے دے قدم آج میرے کاندوں پہ تو میرے واسط قرآن ابو طالب ہے ایجوڑے bilateral اکھا ہے زندگی باقی و ملاقات باقی ایک میں سب کے اج پتہ نہیں کیوں میرا دل کا رہا کہ بڑے مارفت و عقیدت میرے سامنے تشریف فرمائیں دو وین ہی پڑھنے لیکن یہ دو وین میرا دل کا رہا ہے کہ میں تو ان پاک محمد دی زخمی تھی محسد کے تسی سید ہونا تساہائی نہیں کرنی تو وقت کیا کرنی محسد کے جوان یار مومن دے دل دیتا قبر حسین کوئی مضمون پڑھن دیتا ضرورت ہی نہیں ہوں دی چلو میں بیک رہا جی میں میرا دل آئی کہ مجمع پاک رسول دی طیب اتحر دی دے مسائب تھی ایک واری ہائے کرے اجے ہائے دا حق ادا نہیں ہویا میں ایک شیر پڑھ دا شاہ صاحب چونکہ مرفت علی لوگن میری گل سمجھ آگئی نہ میں نگے پڑھن دی لوڑ نہ پوسی میں ارز کر رہا ہوں کہ بطول رو پڑھیں فضہ کو یہ بتاتے ہوئے میں ارز کیتے ہیں میری گل سمجھ آگئی نہ میں نگے پڑھن دی لوڑ نہ پوسی بطول رو پڑھیں فضہ کو یہ بتاتے ہوئے ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تمہ چکھاتے ہوئے ایو میرے اللہ کسے نے تسمجھ آگئی یہ اسی نمی کیا یار مولد وڑی ہائے قبول کرے کہ دیمار فضلی چیز میں حسن کہ جی کرا جی کرا جی کرا مقصد تھا آئے نالا جی مقصد تھا روانے نالے میں حسن کہ جا ہوں مولد وڑی ہائے قبول کرے ہوئے ہوئے بطول رو پڑھیں فضہ کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تمہ چکھتے میں حسن کہ جا ہوں ایک عالم دین دے ایک بڑا اچھا جملہ یاد آگیا وہ فرمارے ہیں کہ اساریاں ماما بینہ دے دستور جتنا بڑا واقعہ ہو جائے جتنی بڑی زیادتی ہو جائے تسی کسے مستور مواقع نہ کہ آپ نے پتر دے سیرتے ہاتھ رکھ کے سچی قسم چھا ایک بڑا واقعہ ہو جائے عالم دین فرمارے ہیں کہ وہ نہ چاہ سی پتہ نہیں کیا مجبوری بڑھ گئی پاک محمد زخمی حسنین دے سرت حطرہ کیا دیئے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا جتے جتے سیدین میں پتہ لگ رہے ہتتے سید بیٹھے میں صد کے جوان حسنین دے سرت حطرہ کیا دیئے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا میں صد کے جوان اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارا مضمون پڑھا صرف میں دو دے دو تو ان دکھے وین سنوار آج دے دور دے ہر زاکر ہر عالم ہر وائزے آدھے حسین غریبے تے علی امیرے سید باچ صاحب میں اپنے ٹائم دے اندر رہے کہ دو وین پڑھنے میں فقط آج پڑھنے یوں کجھے کون غریبے تے کون امیرے اے زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑی تے وچہ زہرہ دی دعا مل ویسیہ زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑی تے وچہ زہرہ دی دعا پتہ نہیں کیے برداشت کرے سو میں یہ عرص کی تھی یہ خوش بڑھنے کون امیر تے کون غریب خوش بڑھنے گھر وچہ خوش بڑھنے گھر وچہ گھر وچہ گھر وچہ جیندے 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 ہاتھ رکھ پاسے تے ماہ حسن دی رو دی رئی صدقے صدقے سونیا سواد میں تھا ہی ممبر چھوڑ دے لیکن میرا دل چاندے ایک وینڈ دے اضافہ کر اب توہ دیتے اپنی عبادت اضافہ تاریخہ دی میڈی سینڈ آئیے دربار دی تخت بانا لگے کدھ زہرہ کیوں آئیں ایکو کام کریں میڈی سینڈ دی اوازان دی اپنے باب دا حق منگانا ہی اس تو وڈی میڈا پاک رسول دی دی کیا غربت ہو سی تخت بانا لگے کدھ زہرہ کوئی باب دی لکھی ہوئی سند ہوئی کوئی تیری روئی تاریخہ دی میڈی سینڈ کم دویا ہاتھ اب آدھ وچ رکھے باب دی لکھی ہوئی سند اندھے سامنے پیش کی ہویا کیا آئے ہاتھ نکلیا سنا دھ دکھا وڑ کی دے جس دم زینب دی مادا ایک شمار مزا جنہ مار کے کوڑا ہاتھ ترود دتا زہرہ زہرہ دا زہرہ ہاتھ نکلیا سنا دھ کامن کی تے تے جس دم زینب دی مادا ایک شمار مزاج نمار کے کوڑا ہاتھ ترود دتا زہرہ دا زہرہ دا زہرہ دا چلو زندگی دا کوئی بروسہ نہیں میں ایک وین دے اضافہ کریں لیکن مجھ میں جتنے سید بیٹھ رہے ہو پہلے میں مافی منگ سا توڑی دا دی دی خوربہ دا دکھا جملا میڈے آکا علی الاسلام ایک دن ایک گلی دے ویچو گزردے پہن یا میں دے آکا حسن فرمین دن بابا جان دوسری گلی دے ویچو آکا علی دی آواز ہندی حسن بچڑا اس گلی دے ویچ کیا ہے میں آکا حسن دی آواز ہندی بابا ایک گل نہ پچھوا نہ خود رو نہ میں کروا نہیں نہیں حسن جس اس گلی دے ویچ کے آئے میں دے آکا حسن نے کھلا کم کی دو ہیں ہتھ تھا نال مو تے مات ہم کی تے وی کیا دن بابا سامنے او بندہ ہے جے بو حسار یا میں ڈی ماد چہر تے تم آچ مار یا آئے سامنے او بندہ ہے جے بو حسار یا میں ڈی ماد چہرت تم آچ مار یا بو حسار کے ڈھے گیا تھے ما ترپ دی رہی فوج ساری بو ہے دی تو گزر دی رہی سامنے او بندہ ہے جے بو حسار یا میں ڈی ماد چہرت تم آچ مار یا آئے سامنے او بندہ ہے جے بو حسار یا میں ڈی ماد چہرت تم آچ مار یا بو حسار کے ڈھے گیا تھے ما ترپ دی رہی فوج ساری بو اے دی تو گزر دی رہی